اُدھر سیریا میں بچوں کی پریقشہ میں حماس کو ہیرو کی طرح پیش کرنے پر سوال کھڑے ہو گیا کیونکہ سیریا کے ایک سکول میں بچوں کی پریقشہ میں ایک ایسا سوال پوچھا گیا جو اسرائیل اور حماس کے بیٹ جاری جنگ سے جڑا ہے اور مانا جا رہا ہے کہ ایسے سوالوں کے ذریعے سیریا میں بچوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حماس بہت شکتشالی ہے اور غازہ میں جاری جنگ میں حماس کے لڑا کے اسرائیل کی سینہ پر بھاری پڑ رہے ہیں کیونکہ سیریا کے ادھلیب کے اسکول میں پانچویں ککشہ کی گنیت کی پریقشہ کے دوران ایک ایسا سوال پوچھا گیا جو سیدھے طور پر اسرائیل اور حماس کے بیچ جاری جنگ سے جڑا تھا اس سوال میں پوچھا گیا کہ غازہ میں مجاہدین نے دشمن کے 32 ٹینکوں کو نشٹ کر دیا اور ہر ٹینک میں 6 سینک موجود تھے تو کل کتنے دشمنوں کو مارا گیا تاکہ ان بچوں کو بڑے ہو کر مذہب کے نام پر ہتھیار اٹھانے کے لیے تیار کیا جا سکے اور یہ سب سیریا کے ادھلیب پرانت کے ایک سکول میں ہوا جہاں کے ایک بڑے حصے پر آتنکی سنگٹھن القاعدہ سے جڑے ایک سنگٹھن HTS کا قبضہ اور HTS یعنی حیات تحریر علشام اسرائیل کے ساتھ جاری جنگ میں حماس کا پورا سیوگ کر رہا اور یہی وجہ ہے کہ وہاں کے سکولوں میں حماس کو ہیرو کی طرح پیش کیا جارہا HTS سیریا میں ایکٹیو ایسا آتنکی سنگٹھن ہے جس نے وہاں کی بشر الاسد کی سرکار کی ناک میں بھی دم کر رکھا کیونکہ اس پر اتری سیریا میں آتنک پھیلانے کے آروپ لگتے رہے ہیں اور اسی وجہ سے یہ مانا جا رہا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے بیچ چھڑی جنگ جلد خط نہیں ہونے والی خبر یہ بھی ہے کہ HTS کے آتنکی سیریا کے راستے اسرائیل کی سینہ سے لڑنے کے لیے غازہ پٹی بھی جانے کی تیاری کر چکے ہیں